اسلام علیکم ناظرین آج میں ہمارے ساتھ امانولا خان صاحب ہیں جو کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے سب آپ لوگ ان کو جانتے ہیں لاہور کی حردل عزیز شخصیت جو یقینی سندھ سے جب آئے تو محبتوں میں آپ کے اس قدر عصیر ہوئے پھر لاہور ہی کے رہوکے رہ گئے اب تو ہم نے کہتے ہیں کہ آپ لاہور ہی ہیں جناب اچھا اب ماشلین کی بڑی گہری نظر ہے پورے خصوصاً معاشد اور پولٹکس کے اوپر جو کرنڈ افیرز ہیں ان کے اوپر پڑی ان کی کہری نظر ہے تو آج ہماری ایک باہمی گفتگو ہے پاکستان کے جو دن بدن حالات اس قدر اندھوناک ہیں جو جس کے بیان کرنا لفظ جو ہے وہ میرے پاس تو کم پڑ گئے ہیں اس کے لیے بول بول کے ہم لوگ تھد گئے ہیں تو خان صاحب کیا نحسوس ہو رہا ہے اور یقینی جو انسٹیبلٹی آگئی ہے آدمی استحقام ہے سیاسی حوالوں سے پاکستان میں حاشمی صاحب استحقام پاکستان کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس ملک کو وجود میں آئے پچتر چھتر سال تو بیٹ گئے ہیں لیکن بدقسمتی ہے اس خطے کے مسلمانوں کی کہ اللہ پاک نے انہیں ایک علیدہ اپنی شخصی بنیادوں پہ یعنی عیدہ مسلمان ان کو ایک خطہ دے لیا لیکن بدسی بھی اس لیے میں کہوں گا کہ اس خطے کے مسلمان اسے سنبھال نہ سکے جو وقار اس زمین کو ملنا تھا وہ ابتدائی سے پلچنوں کا شکار ہو گیا قیام پاکستان کے بعد ایک قائد کی حصیت میں ہمیں قائد اعظم ملے جو اپنے خون جگر سے دنیا کی اس نقشے پہ ایک زمین کا ٹھوڑا تو ہمیں دے گئے لیکن ملناتی طور پہ جو ایک نظام چاہیے تھا ہمیں وہ نظام ہمیں نہیں مل سکا کیونکہ یہ ملک تو جگہیتاروں نے نوابزادوں نے میں اگلا لفظ نہیں کہوں گا کہ ان لوگوں نے بنایا تھا غریبوں نے سفید پوش لوگوں نے تو صرف خون دیا تھا اور خون کے علاوہ جو ان کے پاس اس ہندوستان میں چھوٹی موٹی براستیں تھی وہ دے دی تھی وہ تو بیچارے نقل مکانی کر کے ایک آواز یہاں پہ آگئے لیکن انہیں کیا ملا ان کی اولادوں کو کیا ملا نہیں کچھ بھی وہ بڑی بڑی جگیریں وہ بڑی بڑی وراستیں وہ بڑے بڑے نوابزادوں کے نام وہ تو انہیں کو ملے جو ہندوستان میں سب کچھ تھے جی تو جی قیام پاکستان کی تقسیم تو ہونی چاہیے تھے ہندوستان میں سے ہمیں اپنا حصہ تو ملنا چاہیے تھا لیکن وہ زمین کا ٹکڑا مل گیا لیکن جو افلاس اور غربت پہلے دن سے ہمارے نصیب میں اس طب کی قوائی وہ آج تک ختم نہیں ہو سکی نوابزادے نوابزادے بنتے گئے اور سنتکار سنتکار بنتے گئے لیکن معذرت کے ساتھ میں ایک بارد بڑی دلخ ہے یہ تو بنا آئی بھی ملک نوابزادوں میں ہے اس میں جو کردار ہے یونیورسٹ پالٹی کا ہے اگریزم کا اپنا ہے اب تو یہ تشتیاز بام ہو چکی ہیں باتیں کوئی چیز مخفی نہیں ہے کوئی چیز چھپائی نہیں گئی یہ تو ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا تعلیق ہوا دیکھیں یہ آپ کی سازش والی بات کہتے ہوئے نا ہمیں تھوڑی سی شرم آتی ہے اچھا نہیں وہ ٹھیک ہے شرم آتی ہے اچھا اصل میں بات سکتا ہے ہم نے پاکستان میں اب ان لوگوں کو اب تو ڈسکشن ہماری ہو رہی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ پٹرے کیا ان کو دکھا ملا جن کو اسلام کا نام کنارہ لگایا دیا گیا تھا جن نے کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو جنت کی طرف لے کے چلے ہیں اس جنت میں جہاں حق کا آپ کو حقوق آپ کو مل جائیں گے جہاں اسلام کا بول بالا ہوگا تو نہ اسلام رذر آیا نہ حق ملا تو لوگ تو رھل گئے تو یہ تو ان وڈیروں نے سردانوں نے حقوقت بنائی تھی دیکھیں آپ کی بات یہاں تک ہے یہ سچ ہے کہ جنہوں نے بنائی تھی جنہوں نے لگایا تھا انہی کو ملنا تھا ہمیں کہاں سے ملنا تھا اچھا میں ایک کو آپ سے وہ لوگ سن رہے ہیں نراز نہ ہوئے گا آپ اگر آپ مولا برک الام آزاب کی کہ وہ کتاب انڈیا ونس فریڈم کو اگر آپ پڑھ لیں تو جس نے نہیں پڑھی وہ تاریخ پاکستان تاریخ سیپریشن کے اوپر اس کو کوئی علم حاصل ہے ہی نہیں نہ اس کو دسترس ہے اگر وہ اس ملنا ابو کلام آزاب مرہوم کی اس کتاب خزر نہیں وہ نیک لوگ تھے ولی لوگ تھے وقت سے پہلے وقت کی بات کرتے تھے ابو کلام آزاب نے وہ بات جو کی تھی نہیں نہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ تو پینتی سال کے بعد ہی اس پہ عمل درامت ہم نے کروا دیا ٹھیک ہو گیا کہ پاکستان کا سانے دیکھیں ایک سانے مشرگی پاکستان جو ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا اور مولا ابو کلام آزاب کے وہ الفاظ جو تھے ان کو اپنے اس انداز میں پیش کر دیا جو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہو گیا بات اتنی آ رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ جو یہ سانیا کیا ہے برے سریر کے مسلمانوں کے ساتھ آج ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کا قتل عام ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کرتا لیکن وہاں ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے اب ایک اور بات جب وہاں کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ادھائی پہلے جب وہ جہاں آئے تھی وہاں کی مسلمان لیڈرشپ پاکستان آئے تھے تو ایک مذاکرے میں جب فرید پراشا صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جی انڈیان کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اس نے کہا دکان اپنی بند کر دیں ہم مسلم اندوستان کے مسلمانوں نے جینا سیکھ لیا ہے ہمارا فکر نہ کریں اپنا فکر کریں کیا آپ کو حقوق کر گیا دیکھیں یہ بات ان کی سچ ہے انہوں نے دشمنوں میں بیٹھ کے جینا سیکھ لیا ٹھیک ہو گیا اپنے دین کے دشمنوں سے اپنے معاشرتی دشمنوں کے ساتھ وہ جی رہے ہیں قربانی جے رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہو تو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں انسٹیبل کیوں ہے کہ یہاں ہم نے کبھی بھی یہاں ملہ ملٹری اور جگرداروں کا اتحاد رہا ہے ہمیشہ اور کس کے خلاف رہا ہے عوام کے خلاف رہا ہے اور جس کی وجہ سے عزم استقام پیدا ہوتا رہا ہے سیاسی دول سے اور کیا نہیں ہم لوگ جانتے کہ پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو اسلام کے نام پر وطنیت کے نام پر بار بار دکھا دیا اسی کو کارڈ کو استعمال کیا ہاں وہ قیدیعظم محمد علی جنہ تھے یا وہ آج بھی ہے نہیں قیدیعظم محمد علی جنہ نے کبھی یہ بات نہیں کی پہلے معذرت کے ساتھ دیکھو انہوں نے جو بات کہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ ریاست چاہیے جہاں اسلام کو ہم نافذ کرنے کی دیکھیں اسلام کی بات انہوں نے کبھی اتنی زیادہ نہیں کی معذرت کے ساتھ اسلام کی بات ہمارے جو ہندوستان کے علماء تھے علماء جو تھے دیکھیں ان میں علماء میں بھی تفریق تھی جو کانگریس میں تھے انہوں نے کبھی بات نہیں کی بڑی معذرت میں اگر آپ سے معذرت پہلے پیش کی آپ دوستوں سے بھی اور خان صاحب سے جناب یہ تو بہاریوں کا بنائے ہوئے پاکستان ہے حضور یہ بہاریوں کا بنائے ہوئے پاکستان اور یہ نعرہ بھی ان بہاریوں کا ہے حضور خدا کا بات تک چلیں آپ بات کو آگے بڑھیں دیکھیں بات اتنی آ رہی ہے کہ پاکستان بن گیا پاکستان بننے کے بعد دیکھیں جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا وہ آپ کی بات صحیح کہ وہ انگریز تھے مالک تھے ہندوستان کے جنہوں نے جتنا حصہ دینا تھا جس انداز میں دینا تھا وہی دینا تھا پھر مسلمان جتنے بھی تھے اس وقت کے وہ خواہ ادھر تھے یا ادھر تھے وہ ذہنی طور پہ انگریز کے غلام تھے غلام تھے انہوں نے انگریزوں کا نظام پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے کوئی اہد کر رکھا تھا کوئی اگریمنٹ کر رکھا تھا کہ وہ ہندوستان میں تو نافذ نہ ہو سکا پاکستان میں انگریزوں کا نظام نافذ ہے آج بھی نافذ پھر آپ مان لیجیے خان صاحب مان لیجیے کہ مسابقت کی دور سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کو اپنی ایک پناہ گاہ چاہیے تھی جنہوں نے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسا ہی ہے پاکستان جس کھتے کا نام ہے وہاں بھانت 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 کے لوگ کٹھے ہوئے ہیں کوئی ایک نسل ایک قوم تو یہاں پہ ہمارے پاس نہیں تھی دوسری بات ہے کہ ذہنی طور پہ کہ عادت اس سمانے کی نواب زادے اور وہ بڑے بڑے لوگ تو آپس میں مل گئے اپنے مفادات کی خاطر لیکن عوام کو راستہ نہیں دیا لوگوں کو راستہ نہیں دیا لیکن یہاں کے لوگوں کو پاکستانی نہیں بننے دیا درکل ٹھیک ہے پہشان آج بھی وہی ہے کہ تم سندھی ہو تم بلوچ ہو تم پتھان ہو تم پنجابی ہو جب یہ تفریق پہلے دن سے ختم نہیں ہوئی تو اس تفریق نے اس پاکستان کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا اچھا جب آپ آتے ہیں تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بات تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں پاکستان جس طرح آپ نے فرمایا درجنوں اقوام میں بٹھا ہوا ہے سیدھ کے اندر بھی بھی ہے ابلوچستان کے اندر بھی ہے اب جذبہ مہرکہ کون سخت ہے ہے اس وقت جو پاکستان کو انٹیکٹ رکھے جو عوام کو پاکستان کے ساتھ محبت اور ان کی استعمال رکھے اس پاکستان کے ساتھ پاکستان کو انٹیکٹ رکھے دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب ہمارے بڑے کہتے تھے نا کہ بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمارے بڑوں نے تو اس بات کے پر ووٹ دیا رہے ہیں دوستان سے آگئے ہیں لیکن جن لوگوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس میں ایک جماعت اسلامی کے لوگ آج جگہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں انہوں نے سلوگن بنا رکھا ہے کیا اس پہ کبھی عمل کیا ان لوگوں نے ان دینی جماعتوں کا کردار کیا رہا ہے اب تک پاکستان کے لیے اصل میں دین کے ٹھیکے داروں نے پاکستان کے لوگ کی تربیت کرنی تھی سیاسدانوں نے نہیں کرنی تھی یہاں علماء دین جتنے بھی ہیں جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں ان کا پاکستان کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کوئی اچھے خیالات مجھے دھائیں نہیں اچھے خیالات ہوں بھی صحیح لیکن ایک بات آیا دینی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے پریشر گروپ کے طور پر کام کیا ہے حیثہ سیاسی جماعت کے طور پر بھی کام نہیں کیا مارشلائی حکومتوں کے حصے دار رہے ہیں ان کے وفادات کی دے کے داشت کرتے ہیں خواہ وہ جماعت اسلامی ہو خواہ کوئی جماعت بھی ہو انہوں نے عمومی طور پر یہ دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ علیکار بن کر اگر دینی جماعتوں کا مشرقی اور مغربی پاکستان میں کوئی اجتماعی کردار ہوتا تو سانے مشرقی پاکستان کبھی نہ ہوتا نہیں میں ایک اور بات کرتا ہوں دیکھیں آج یہ بات سوچ رہا تھا جب واجبائی آ رہا ہے آپ کا قرارداز لاہور پیش کر رہا تھا آپ سے امن کی بات کر رہا تھا لواز شریف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے تو کس نے قاضی حسین احمد مرم کو کہا تھا کہ آپ جلوس نکالیں آپ پروٹریسٹ کریں اور وہ کن کی اشاروں پر پورا تاراج کیا جا رہا تھا لاہور کا امن و امان تاراج کیا جا رہا تھا کن کی اشاروں پر یہ صرف تحل بڑھ رہی تھی اب تو وہ چیزیں راز نہیں رہی وہ تو ہر کسی کے دماغ اور ذہن میں موجود ہے کہ اس خطے کا امن کون لوگ نہیں چاہتے اس خطے کا امن کون لوگ نہیں چاہتے میں کہتا ہوں ایران نہیں چاہتا اگر یہاں خوشحالی ہوگی تو ایران کو نقصان ہوگا میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں پر خوشحالی ہوگی ہو سکتا ہے کہ عرب ریاستوں کو نقصان ہو جائے اس خطے میں خوشحالی آئے گی تو اس طرح امریکہ کو بھی نقصان ہوگی اب یہ چیزیں یہ تھی بیس سال پر رہو نہیں پاتے ہیں اب جو پاکستان ہے جو پاکستان ہم نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا اب پاکستان کسی اور گرداب میں پڑھ چکا ہے اب چیلنجز کچھ اور آ چکے ہیں اور چیلنجز وہ ہیں جو ہم سے حل نہیں ہو پا رہے ہیں آج صورتحال یہ ہے ہمیں ستر کی دہائی میں رشیہ کے ساتھ جو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا پہلی بات میں کہوں گا ہماری تباہی کا انگا آغاز جو ہے نا ان کو تو نے کیا جنہیں ہمیں کھڑا کیا ہمارا رشیہ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا آج جب رشیہ موجودہ حالات میں ہمیں کہہ رہا کہ تیر لے لو اس ڈسکونٹ پر لے لو جو ہم دنیا کو دے رہے ہیں ہم سے گیس لے لو ہم سے اپنی گوشالی کے راستے نکال لو دیکھو ہماری رشیہ سے کوئی دشمنی نہیں تھے ہمیں تو استعمال کیا ہے اور استعمال کرنے والی قوتیں جو تھی نا وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں اور باہر بھی موجود ہیں جو انہوں نے اپنا اپنا حصہ وصول کر لیا ہے جیسے ہم نکل چکے ہیں نہیں نکلے نا تو اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آج وہاں شادی آنے بچ رہی ہیں آپ کو بتا ہے کہ شباز شریف صاحب نے جب کہا کہ ہم نے تین جنگے لڑی اشارہ انہوں نے پانچا کیا تھا پھر پانچ یوں کر کے گیا مو سے کہا کہ تین جنگے لڑی اور انہوں نے کہا ہم نے تین جنگے لڑی اس پر ہمیں جو ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑی وہ غربت افلاس محرومیاں مسائل بہنگائی اور بہت کچھ ہمیں پاکستان کی قیمت ادا کرنی پڑی اس نے کہا ہم عمل کے لیے پھر خانہ ہیں تو اس کا تمسکر پھر اڑایا گیا ایڈیا میں اور ساتھ ہی جب وہ موصوف پہنچے پر اللہ پاکستان تو یہاں کا دینی جماعتوں کو اور کچھ اور قوتوں کو یہ بات حضر نہیں ہو پا رہی تھی اس کو پھر کہنا پڑا پاکستان آکے کہ جی آپ 370 اٹھا لیں کشمیر سے پھر آپ کے ساتھ عمل ہوگا انہوں نے کہا جی یہ تو خود کلامی والی صورتحال ہے نہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ عمل کون کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں انڈیا تو نہیں چاہ رہا آپ سے مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہا نہ ہی آپ سے وہ کو چاہتا ہے آپ خود کلامی جیسی صورتحال ہے خود اپنے آپ کو سوال کرتے ہیں خود ہی جو حاشوی صاحبی سب کچھ کیا ہوا ہم نے اجتماعی طور پہ ہماری دونوں سیبلشمنٹ اور سیاستدانوں نے اس قوم کو اس نہجہ اور اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ آج انڈیا ہم پہ اگر ہنسے گانی تو کیا کرے گا اوئی آپ کے پاس کتنے چار ارب ڈالر یعنی کہ اونٹ کے اموں میں زیرہ کیا اوقات کیا اس پاکستان کی اب رہ گئی چار ارب ڈالر کوئی ہے چار ارب ڈالر تو ہندوستان کے وہ سرمایہ دار ٹاٹا فاٹا جتنے بھی ہے ان کے پاس تو پنی بیس بھی سر سر پانچ سو اکتر ارب ڈالر ان کے پاس فارل ریزرگ موجود ہے سر موجود ہے اور ہم نے چار ارب ڈالر بھی ہمارے مانگے دانگے گئے بات اتنی آ رہی ہے کہ اس مقام پہ ہمیں کس نے پہنچا ہے اس قوم کو اس قوم کے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جن لوگوں نے اپنی بغلوں میں فائلیں لگائیں اور دروازوں پہ کھڑے ہوئے اور اس ملک کے سب سے بڑے سیاستدان بنے اور آج بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں اقتدار دوبارہ دے دیا جائے دیکھیں ہر سیاستدان کی فائلیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ امران خان کو اقتدار کی ضرورت ہے وہ اس ٹیم اس کو مالی خولیہ ہو چکا ہے امران خان کو اقتدار کا کہ مجھے جلدی سے جلدی اقتدار ملنا چاہیے نہیں میاں نواز شریفی اسی زمرے میں آتے ہیں آپ ان پر لانت کیوں نہیں بھیجتے سیاستدانوں پر شیغ ریسی جیسے لوگوں پر جو کہتے ہیں ہم جی اوچ کی گیٹ فور کے چوکی دار ہے ہاں پہدا وہاں ہوں ہیں میں اتنی بات کہوں گا کہ اب عوام جو ہیں پاکستان کے وہ بڑے مسائب اور مسائل کا شکار ہے ملک میں آٹا نہیں ہے ملک میں چینی نہیں ہے ملک میں پیاز تین سو ربے بکرا ہے دیکھیں عام بندے کی کیا اوقات رہ گئی ہے کہ وہ سبوڑ دبروٹی کا ناشتہ لینے جاتا ہے تو وہ دبروٹی جو تیس چالیس پچاس ربے کی ہوتی تھی وہاں سو ربے کی ملتی ہے چھوٹی دبروٹی وہ گھر کے آٹھ افراد کے لیے کیا ہے کچھ بھی نہیں اگر وہ بچارہ ایک دردن انڈے لینے جاتا ہے وہ تین سو ربے کی وہ دودھ لینے جاتا ہے ایک لیٹر تو ایک سو ساٹھ ربے کا دیکھیں حالات جواب دے گئی ہے اور بیروزگاری کی حالت ہے کوئی چھوڑیں باقی لوگوں آپ کی انفلیشن پاکستان کی تیس فیصد ہے اور انڈیا کی چار اشاریہ آٹھ پرسنٹ آپ دیکھیں تو صحیح مہنگائی کار ریچو تیس فیصد میں حاشمی صاحب ارض کروں کہ اس ملک میں اب کسی بڑے انقلاب کی ضرورت ہے معاشی بھی اور فیزیکلی بھی اس کی جینز میں ہے جنٹک پرابلم ہے میں ایک بات بتاؤں یہ انقلابی نہیں دیکھیں یہ جب ادھر سے اشارہ ہوگا نا مالک کی طرف سے یہ اشارہ کی بات ہے ساری دیکھیں علماء دین سب سیاسی دینی جماعتیں اس ٹیم اپنے کردار سے باہر ہو چکی ہیں وہ انڈسٹری بن چکی ہیں ساری انڈسٹری بن چکی ہیں کہ ایک ایک جماعت کے ایک ایک کرندے کی ترخواہ تین تین چار پانچ پانچ لاکھ روپے آئے وہ کہاں سے آتی ان کو آپ مزارات کے جتنے بھی مزارات ہیں ان کو دیکھیں وہ انڈسٹری بنی ہوئی ہے کہ مجھے ایک مزار کا پتہ لگا کہ ایک مزار کو چار کروڑ تین کروڑ پیہ مہینے کا چندہ پڑتا ہے وہ چندہ اس شہر کے عوام میں تقسیم کر دو ان کی بھوک ختم کرو لیکن وہ جو سجادہ نشین بیٹھیں مشاہر ان کی تجوریوں میں چل جاتے ہیں جو سجادہ نشین بیٹھیں اگر ان کے گھروں میں آپ کھانے دیکھیں مہمانوں کے کھانے دیکھیں جو ان کے آتے ہیں کہ چار چار ڈشیں سامنے رکھی جاتی ہے اوہ خدارہ اس مزار کے اوپر جو مجابر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چنے کے دال اور روٹی کھلا ہی جاتی ہے چلے اچھے یہ تو ہوا دیکھیں لیکن نہیں یہ جو پیسہ ہی کٹھا کیا جاتا ہے وہاں سے اس کو کہیں لگ جانا چاہیے عوام میں لگنا چاہیے چلے یہ تو یہ ہو گیا لیکن مین جو چیز ہے نا وہ پاکستان کو اس گرداب سے نکالنا ہے کیا کونسا ایسا فارمولا ہے وہ ہمیں پاس نظر نہیں آرہا ماجوسی کا یہ عالم کہ آج کارسٹیڈیا کینیڈا میں سٹوڈنٹس ویزے کا نائنٹی فور پوائنٹ سیکسٹی آپ کی ریفیوزر ہو رہی ہے آپ کو ویزا کوئی نہیں مل رہا وہ بچوں کو ویزا نہیں مل رہے ان کو ریفیوز کیا جائے سر ہوا کیا ہے کہ آپ برطانیہ میں دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی خود اپنی انڈسٹی بند ہو رہی نوکری کریں اب اتنے کے ویزے ایشو ہو چکے ہیں اتنے کے لوگ جا چکے ہیں کہ مجھے میری اطلاع کے انطابق کہ وہاں جہاں جہاں ہمارے بچے کام کرتے ہیں اب ان کی ترخواہیں نہیں دیتے دو دو مہینے کی ترخواہیں نیچے لگاتے ہیں وہ بچے اب خراب ہو رہے ہیں وہاں پہ پریشان ہو رہے ہیں اب وہ ساری چیزیں بریٹش گورنمنٹ کو پتا ہے گنیڈین گورنمنٹ کو پتا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ روک دو اس کو روک دو یہ نہ ہو کہ ہمارے بھی یہاں کے حالات خراب ہو جائیں لیکن پاکستان میں بیر ازگاری کی انتہا ہو چکی ہے انتہا ہو چکی ہے اور اس لیے دیکھیں اب اس کام کو اگر سنبھالنا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں اس ملک کی دونوں اسٹیبلشمنٹ انصاف کر لیں یہاں کے سیاستدان ایک دوسرے کا گریبان جو پگڑا ہوئے نا اس کو چھوڑ کر بغلگیر ہو جائیں اس ملک کے لیے اور ایمانداری سے ہوں آپ انصاف انصاف کے نعرے تو لگا رہے ہیں لیکن آپ کے پاس انصاف والی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی آپ نے کیا انصاف کیا ہے آپ نے سلاب زدگان کے لیے کتنا پیسہ کٹھا کیا تھا کتنا سا اربول پیسہ وہ کہاں گیا ہے وہ پچیس عرب ہے نا وہ پچیس عرب کہاں ہیں سندھ کے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور وہاں صورتحالی دیکھو میں وہاں کا رہنے والا ہوں ہمارے علاقوں میں فصلیں نہیں اگائی جائے گی گندم نہیں اگائی جائے گی دیکھیں آپ سکھر سے شروع ہو جائیں ہمارے خجور کے باغوں میں ابھی تک چار چار فٹ پانی ہے ایسی ہے خجور ختم ہو چکی ہے کیلے کے باغ ختم ہو چکے ہیں ہری مرچ یعنی جتنی سبجیات پوری دنیا کو ہم دیتے تھے سندھ کے لوگ وہاں اس سال تو سبجیوں کا کچھ نہیں ہوگا آخر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان لوگوں کے امداد ہونی چاہیئے تھی یہ بہت شکر وہ نہیں ہوئی اسی طرح گئے اتنی سردی میں دیکھیں میرے علاقے میں خوزدار کی سردی پڑتی ہے ہواین چلتی ہے میرے علاقے سندھ کے اندر کوئٹہ چلتا ہے ہمارے سندھ کا پانی جم جاتا ہے یار لوگ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں خوراک نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں تو عمران خان صاحب یہ پیسے کیا کرنے ہیں یار جاؤ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے اور آپ کے ووٹ بڑھتے لوگ آپ کے نعرے لگاتے سندھ میں اچھا ہمیں ہم سب سمت کرتے ہیں دوستو آپ نے یہ بات جو خان صاحب نے لاسٹ میں کی وہ ہے کہ اسٹیبنشمنٹ کو خوش کے ناخل لینے نہیں ہوں گے ان کو اید کرنا ہوگا کہ وہ نیوٹر ہے تو پھر نیوٹر ان کو رہنا چاہیے اور قوم کے فیصلے قوم کو کرنے دیں میں خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ شکریہ 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 آپ نے اچھا کمنٹ بیس باکس میں آپ نے کمنٹ سپٹی ضرور دیتے ہیں بہت شکریہ